حسین اور کربلا مدینہ الرسول سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کا دن خود امام حسین اور اہل مدینہ کے لیے کسی قیامت سغرہ سے کمنا تھا مدینہ المنورہ وہ شہر مقدس جو حضور علیہ السلام کو سارے شہروں میں سب سے زیادہ محبوب ہے جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی نبی اسی جگہ انتقال فرماتا ہے جو اسے سب جگہوں سے زیادہ پیاری ہوتی ہے تو حضور علیہ السلام کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا معلوم ہوا کہ سارے شہروں میں آقا علیہ السلام کو سب سے پیارا شہر مدینہ تھا اور جب حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ پیارا ہے تو حسین بھی تو حضور سے محبت کرتے ہیں تو حسین کے لیے بھی سب سے زیادہ پیارا شہر مدینہ ہی ہے مگر حالات نے اس قدر مجبور کر دیا ہے کہ امام حسین اپنا محبوب شہر چھوڑ کر سفر کر رہے ہیں سفر کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں اونٹوں پر کجاوے کس دیے گئے ہیں اہل بیت رسالت کا یہ چھوٹا سا کافلہ مدینہ الرسول کی جدائی کے صدمے سے روتا ہوا گھروں سے نکلا اور حضرت امام حسین آخری سلام کے لیے الودہ کے لیے اجازت لینے کے لیے حضور علیہ السلام کے روزے پر حاضر ہوئے اس وقت امام علی مقام کی کیفیت کیا ہوگی بلا شبہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوگے اور عرض کیا ہوگا بارگاہ رسالت میں نانا جان میں اس شہر مقدس کو چھوڑا ہوں وہ شہر جو مجھے اور آپ کو بہت زیادہ محبوب ہے اس لیے چھوڑا ہوں کہ میرا یہاں رہنا اب دشوار ہو گیا ہے میں جا رہا ہوں مجھے اجازت دیجئے آپ نے الگدہ کہا اور قبر میں حضور علیہ السلام نے بھی جواب دیا ہوگا اے میرے نواز سے اے میرے بیٹے خدا حافظ آپ جائیے روتے ہوئے روزہ رسول سے آپ واپسی ہوئے اور یہ کافلہ حسرت بھری نگاہیں مدینے پر ڈالتا ہوا مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو گیا یہ واقعہ ہے دش شعبان ساٹھ ہجری کا جب اہل بیت اور امام حسین کا یہ کافلہ مکہ معظمہ پہنچ گیا اور لوگوں کو خبر ہوئی کہ فرزند رسول مولا علی کے شہزاد فاطمہ تزہرہ کے دولارے حضور علیہ السلام کے بیٹے امام حسین مکہ تشریف لے آئے ہیں تو جوگ در جوگ لوگ آپ کی خدمت میں آنے لگے آپ کی زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے مکہ معظمہ میں آپ ایک پناہ غزین کی حیثیت سے مقیم رہے نہ آپ نے یزید کے خلاف کسی سے بیعت لی اور نہ ہی کوئی لشکر جمع کیا کہ یزید کے خلاف آگے جنگ کرنی ہے کیونکہ آپ کا ارادہ کبھی بھی جنگ کا نہیں تھا یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اہلِ کوفہ امیرِ مابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی سے حضرتِ امامِ حسین کی خدمت میں درخواستیں بھیج رہے تھے کہ آپ تشریف لے آئیں ہم آپ کی بیعت کر لیں گے لیکن امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا تھا امیرِ مابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور یزید کے تختے پر بیٹھنی کے بعد اہلِ عراق کی بڑی بڑی جماعتوں نے متفق ہو کر امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں درخواستیں بھیجی کاسد بھیجے اپنی وفاؤں اور جذبات عقیدتوں اخلاص کا اظہار امام پر کیا امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنے جان و مال فدہ کرنے کی تمنا ظاہر کی حتیٰ کہ ایک قسمے تک لوگوں نے اٹھائیں اس طرح کی التجائے ناموں اور درخواستوں کا سلسلہ ایک عرصے بندہ رہا اور تمام جماعتوں اور لوگوں کی طرف سے ڈیڑھ سو کے قریب خطوط امامِ عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جمع ہو گئے کہاں تک اس معاملے کو اگنور کر سکتے تھے کہاں تک آنکھ پھیری جا سکتی تھی اس معاملے سے اور امامِ حسین کے اخلاق اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتے تھے کہ کوئی خط لکھے اور آپ اس کو اگنور کر دیں لیکن امامِ عالی مقام یہ بات بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ یزید کی حکومت اور سلطنت دین کے لیے انتیاہی خطرناک ہیں اس کی بیعت کرنا گویا کہ دین کو ڈھانا ہے اور یزید اس کوشش میں لگا تھا کہ لوگ کسی نہ کسی طرح اس سے بیعت لے لیں کسی کو ڈراتا تھا کسی کو دھمکاتا تھا صحیح یہ حالات جو ہیں کوفیوں کے سامنے بھی تھے ان حالات میں کوفیوں کا یزید کی بیعت نہ کرنا اور حضرت امامِ حسین سے طالبِ بیعت ہونا امام پر لازم کرتا تھا کہ ان کی درخواستیں قبول کی جائیں کیونکہ جب ایک قوم ظالم فاسق فاجر شخص سے بیعت نہیں لینا چاہ رہی اور اہل آدمی بھی موجود ہے اور وہ اس سے کہہ بھی رہیں کہ ہم آپ کی بیعت کر لیں گے تو اب لازم تھا کہ اب ان کی استدعہ قبول کی جائے منع کرنے کی کوئی وجہ باقی نہیں تھی ان حالات میں کوفیوں کا یزید کی بیعت نہ کرنا اور حضرت امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طالبِ بیعت ہونا امامِ حسین پر لازم کرتا تھا کہ ان کی درخواستیں قبول فرمائیں جب ایک قوم ظالم و فاسق کی بیعت پر راضی نہ ہو اور صاحبِ اہل آدمی سے درخواستیں بیعت کریں اب اس پر اگر وہ بیعت قبول نہ کریں تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ قوم کو اس ظالم و جابر کے حوالے کرنا چاہتا ہے اور حضرت امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس وقت کوفیوں کی درخواستیں قبول نہ فرماتے تو کل بروز قیامت کوفیوں کے پاس یہ عذر ہوتا کہ ہم تو امامِ حسین پر جانے قربان کرنا چاہتے تھے آپ کی بیعت کرنا چاہتے تھے لیکن امام نے بیعت نہیں لی اور یزید کے ظلم و ستم سے ہمیں مجبور ہو کر اس کی ظالم کی بیعت کرنی پڑی یہ مسئلہ اس قدر پیچیدہ تھا کہ ایک طرف تو امامِ حسین کے پاس کوفیوں کے خط ہیں ان کی وفاؤں کے وعدیں عقیدتوں کے جو ہیں ان کے وعدیں ہیں اور دوسری طرف قبار صحابہِ کرام بڑے بڑے صحابہِ کرام حضرتِ جابر حضرتِ ابو سعید بغیرہ علیہم و ردوان حضرتِ امامِ حسین کی اس رائے سے متفق نہیں تھے کہ آپ کوفہ جائیں ان کے وہ کوفیوں کی بے وفائی سے آگا تھے کیونکہ کوفی بیلے بھی بے وفائیاں کر چکے تھے امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت کی خبر تھی وہ بھی بچپن سے ہی مشہور تھی تو ان کے دل میں یہ خطرہ بھی تھا لیکن یہ بات کنفرم نہیں تھی کہ شہادت کس سال ہوگی اس نہایت پیچیدہ مسئلہ کا حل جو امامِ حسین نے نکالا وہ یہ تھا کہ آپ نے اپنے چچا ذات بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو ایک خط کے ساتھ کوفہ روانہ کیا امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خط میں لکھا تھا کہ تمہارے بیعت کرنے کے بعدوں اور کوفہ آنے کی دعوت کے جواب پر ہم حضرتِ مسلم بن عقیل کو روانہ کر رہے ہیں ان کی مدد اور حمایت تم پر لازم ہیں حضرتِ مسلم کے دو فرزند محمد ابراہیم اور ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ جو اپنے باپ کے بہت ہی پیارے بیٹے تھے فرما بددار بیٹے تھے اس سفر میں اپنے والد کے ساتھ کوفہ کی طرف چل دئیے حضرتِ مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ پہنچ کر مختیار بن عبی عبید کے مقام پر قیام فرمایا آپ کی تشریف آوری کی خبر سن کر جوگ در جوگ مخلوق آپ کی زیارت کو آئی اور پارہ ہزار سے زائد تعداد نے آپ کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت بھی کر دی حضر مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے اہلِ عراق کی گرویدگی عقیدت دیکھ کر حضرتِ امام حسین رضی اللہ کی جناب میں ایک خط لکھ دیا جس میں یہاں کے حالات کی اطلاع دی اور عرض کیا کہ آپ جلدی تشریف لے آئیے تاکہ بندگانِ خدا نپاک یزید کے شر سے محفوظ رہے اور دینِ حق کی تائد ہوں مسلمان امام حق کی بیعت سے مشرف و فیضیاب ہو سکیں اہلِ کوفہ کا یہ جوش اور جذبہ دیکھ کر حضرت نمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ صحابیِ رسول تھے اور اس زمانے میں حکومتِ شام کی طرف سے کوفہ کے گورنر تھے اہلِ کوفہ کو انہوں نے بتایا کہ یہ جو آپ بیعت کر رہے ہیں امام مسلم کے ہاتھ پر امامِ حسین کی یہ یزید کی مرضی کے خلاف اگر یزید کو پتا چلیا تو وہ بہت سختی کرے گا صحیح آپ نے صرف اتنی ہی کارویائی کی کہ لوگوں کو بول دیا اور کوئی بڑی کارویائی آپ عمل میں نہیں لے کر آئے اور آپ خاموش ہو کر سائٹ ہوئے اس معاملے میں آپ نے کسی قسم کی گرفتاری نہیں کی لیکن دو شخص مسلم بن یزید حضرمی اور امامرہ بن ولید بن عقبہ نے یزید کو اطلاع دی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ تشریف لائے ہیں اور اہل کوفہ میں ان کی محبت اور عقیدت کا جوش بڑھ رہا ہے بارہ ہزار آدمی ان کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کر چکے ہیں اور نمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی ہے اور نہ ہی ان کے لیے روکنے کا کوئی اخدام کیا ہے اور یہاں امام مسلم خط کے ذریعے امام حسین کو آنے کی دعوت دے چکے ہیں اور دوسری طرف جزید کے چہلے جزید کو یہ اطلاع دے چکے ہیں کہ امام حسین کی کفی بیعت کر رہے ہیں آگے کیا ہوا یزید نے کیا کیا اور امام مسلم کا کیا ہوا ان کے بچوں کا کیا حال ہوا بڑا دردناک واقعہ ہے یہ ہم انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ اپیسوڈ ہمارے چوتھے اپیسوڈ میں ہوگا